اسلام علیکم دوستوں میرا نام ہے سعید یوسف اور آپ دیکھ رہے ہیں سمی ٹی وی اس نام سے تو آپ سب بھی واقف ہوں گے اسریلیا ایک ایسا ملک ہے جہاں دنیا کے سب سے بڑی جسامت کے مغرمش پائے جاتے ہیں اور اسی طرح انگن چمگادر بھی ملتے ہیں جو طرح طرح کی جان لیوہ بیماریاں پھیلاتے ہیں یہاں تک کہ یہاں پائے جانے والے کیچوے بھی بہت بڑی جسامت کے ہوتے ہیں اور ان سب کے علاوہ بھی آسٹریلیا میں ترہ ترہ کے کیڑے مکوڑوں سے لوگوں کا سامنا ہر وقت ہوتا ہی رہتا ہے اور یہاں کے لوگ ہر دن اسی ڈر کے ساتھ جیتے ہیں کہ کہیں ان کا سامنا کسی زہریلے سامب سے نہ ہو جائے لیکن دوستوں یہ سب تو ایک طرف دوسری طرف آسٹریلیا کے لوگوں کے لیے سب سے بڑا خطرہ جو ہے وہ ہیں سپائیڈرز یعنی مگڑیاں اور اسی وجہ سے آسٹریلیا میں بہت سے لوگ آرکنوفوبیا کا شکار ہیں اور یہاں کے ہر گھر کے ہر باتروم میں آپ کو ترہ ترہ کی مگڑیاں دیکھنے کو ملیں گی مگر دوستوں ان سب جنوروں اور کیڑوں مکوڑوں میں بہت ہی کم ایسے جاندار ہیں جو آپ کے لیے جان لے وہاں آسٹریلیا میں ہر سال بہت ہی کم لوگ کسی مگڑی کے کاٹے جانے سے مارے جاتے ہیں کیونکہ یہاں کے ہر آسپیٹل میں ان کے زہر کا انٹیڈوٹ آسانی سے آویلیبل ہوتا ہے ایک اندازے کے مطابق پچھلے تیرہ سالوں میں کل اکتالیس آزار ایسے کیسز آسٹریلیا میں درج کیے گے جس سے کسی انسان پر کسی جنگلی جانور یا زہریلے کیڑے نے حملہ کیا ہو اور ان میں سے صرف چونسٹھ لوگوں کی ہی موت ہوئی دوستو یہ تو ہوگی کاٹے جانے کی بات لیکن کیا ہوگا اگر کسی نے ایک زہریلے سپائیڈر کو نگل لیا تو کیا اس کی موت ہو جائے گی یا پھر کسی خطرناک بیماری کا شکار ہو جائے گا یا پھر اس کو کچھ بھی نہیں ہوگا سو فرینڈز آج کی ہماری اس ویڈیو میں ہم یہ جانیں گے کہ کیا ہوگا اگر کسی نے ایک زندہ سپائیڈر نگل لیا تو اگر آپ گلتی سے کسی سپائیڈر کو نگل لیتے ہو تو چاہے آپ نیم میں ہی کیوں نہ ہو آپ کے ساتھ کچھ بھی برا نہیں ہونے والا سپائیڈر کا زہر تب ہی کسی انسان کو نقصان پہنچاتا ہے جب وہ اسے کاٹتا ہے اور اس کا زہر ڈائریکٹلی اس انسان کے بلڈ میں چلا جاتا ہے کیونکہ ان کے زہر میں موجود مالیکیوز کا سائز کافی لمبا ہوتا ہے جو کسی بھی انسان کو بیمار کرنے کے لیے کافی ہوتا ہے لیکن جب یہ زہریلہ سپائیڈر آپ کے پیٹ کے اندر جاتا ہے تو آپ کے پیٹ میں موجود ایسیڈز ان کے زہر میں موجود زیادہ تر مالیکیوز کو ختم کر دیتے ہیں اور یہ زہر آپ کو نقصان پہنچانے کے لائک ہی نہیں رہتا ڈرنے والی بات تو تب آتی ہے جب آپ کو کوئی زہریلی مکڑی کاٹ لے جو کہ کافی تکلیف کا باعث بنتی ہے یوں تو دنیا کے سب سے زہریلہ سپائیڈر برازیل میں پایا جاتا ہے جس کا نام ہے برازیلین وارڈرنگ سپائیڈر اگر آپ بدقسمتی سے اس سپائیڈر نے آپ کو کاٹ لیا ہے تو بیس سے تیس منٹ کے اندر آپ کی موت تو لازم ہے اگر ابھی آپ ایسا سوچ رہے ہیں کہ وانڈرنگ سپائیڈر برازیلین رین فورسٹ میں رہتے ہیں تو آپ غلط سوچ رہے ہیں یہ وانڈرنگ سپائیڈر لوگوں کے پیچھ ٹوٹے پوٹے فرنیچر اور گھر کے کونے میں رہنا پسند کرتے ہیں اس سپائیڈر کے کاٹنے کے بیس منٹ کے اندر ہی آپ کو ایک نشہ جیسا لگے گا اور آپ کی لنگز میں پیرلائز ہونے کا اٹیک آئے گا اور ساتھ ہی ساتھ آپ کے پورے جسم میں اشد درد ہونے لگے گا اور اگر آپ اس کے کاٹنے کا شکار ہوئے ہیں تو آپ کو ایسا محسوس ہوگا کہ آپ کا دماغ کسی بلون کی طرح پھٹ جائے گا اور آپ کا بلڈ پریشر تیزی سے بڑھتا ہی چلا جائے گا اور آپ کو موت بالکل نزدیک آتی ہوئی دکھائی دے گی یہ بات تو سچ ہے کہ وانڈرنگ سپائیڈر کبھی پہلے کسی پر حملہ نہیں کرتا خطرہ محسوس ہونے پر خود کو بچانے کے لیے حملہ کرتا ہے کیونکہ ان مکڑیوں کو انسانی گوشت بلکل بھی پسند نہیں بلکہ ان کو تو کیلہ بہت پسند ہے اور اسی لیے اس کا دوسرا نام بنانا سپائیڈر رکھا گیا ہے ابھی تک شاید میری باتوں سے آپ لوگوں کو یہ پتہ لگ گیا ہوگا کہ وانڈرنگ سپائیڈر کتنا خطرناک ہے اور جان لیوا ہے لیکن ذرا چین سے سانس لیں کیونکہ یہاں کے ہر ہسپیٹل میں اس کے زہر کا انٹی ڈاٹ موجود ہوتا ہے سو اگر کبھی آپ کو کسی وانڈرنگ سپائیڈر نے کاٹا تو ڈھرنے والی کوئی بات نہیں بلکہ اس کاٹے جانے والی جگہ کو اچھی طرح سے سابن سے دوئیں اور اس جگہ کی برف سے اچھی طرح ٹکور کریں اور ساتھ ہساتھ ہسپیٹل جانے کی تیاری اور ساتھ ہی ڈاکٹر کو انفارم کریں تاکہ آپ کو اس کا انٹی ڈاٹ مل سکے کچھ لوگ ایسا سوچتے ہیں کہ مکڑی کا سائز جتنا بڑا ہوگا وہ اتنی زیادہ زہریلی ہوگی اس زمین پر کئی ایسی مکڑیاں موجود ہیں جن کی جسامت تو کافی چھوٹی ہوتی ہے مگر ان کا کاٹنا آپ کی موت کا باعث بن سکتا ہے اب آپ اپنی سکرین پر ان سپائیڈرز کو دیکھیں اور ہمیں کمنٹ میں بتائیں کہ آپ کے حساب سے کون سا سپائیڈر زیادہ خطرناک اور جان لیوہ ہو سکتا ہے کیا وہ ترانتولہ ہے یا کوئی اور سپائیڈر اس کا صحیح جواب ہے سینڈ سپائیڈر یہ چھوٹا سا دیکھنے والا سینڈ سپائیڈر تیس منٹ میں ہی آپ کی موت کا باعث بن سکتا ہے اور سب سے ڈرنے والی بات تو یہ ہے کہ اس کے زہر کا کوئی انٹیڈاٹ ابھی تک موجود ہی نہیں اس سے یہ بات تو ثابت ہو جاتی ہے کہ سپائیڈر میں ان کا سائز میٹن نہیں کرتا جیسا کہ اگر ترانتولہ کی بات کریں تو اس کا زہر انسانوں کو نقصان نہیں پہنچاتا گولیت برڈ سپائیڈر کے زہر سے آپ کو صرف زیادہ سے زیادہ بخار ہو سکتا ہے مگر یہ کسی کی موت کی وجہ نہیں بنتی لیکن اس چھوٹے سے سینڈ سپائیڈر کے کٹنے سے کسی بھی انسان کی موت لگ بگ تیہ ہے ان کی جسامت لگ بگ ایک انچ سے کم ہوتی ہے تو وہیں اس کے پاؤں کا سائز دو انچ کے قریب ہوتا ہے خوش قسمتی سے یہ سپائیڈر صرف افریقہ اور ساؤتھ امریکہ کے ریگستانوں میں ہی پایا جاتا ہے سو آپ کبھی سہارا ڈیزرٹ گھومنے جائیں تو آپ اس چھوٹی سی مگڑی سے بچ کے رہنا اگر آپ کو اپنی جان پیاری ہے تو تو دوستو یہ بات تو آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے کہ اگر ہم دنیا کے سب سے زہریلے سپائیڈر کو نگل بھی لیں تو اس سے ہمیں نقصان نہیں ہوگا لیکن اگر وہی سپائیڈر ہمیں کٹ لے تو ہم مر بھی سکتے ہیں سو فرنڈز آج کے لیے بس اتنا ہی آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ لوگوں کو کیسی لگی ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک اور زیادہ سے زیادہ شیئر ضرور کریں